موسم شدید سردی کی لپیٹ میں ہے اور خاص قسم کی لہر آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمامی متاثر نظر آ رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا طبی تدابیر ہیں تدابیر کے متعلق تو ڈاکٹر عزراز سے مشورہ کریں وہ بہترین تجابیز دے سکتے ہیں شردی کی کیا بنیاد ہے اس کے بارے میں عدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ جہنم نے اللہ جلل شانوں سے شکایت کی اکلا بازی بازا کہ اے پروردگار میرے باز نے باز کو کھا لیا تمہیں دو سانس لینے کی اجازت ہے علماء نے لکھا ہے کہ جہنم نے دو سانس لیے ایک سرد طبقے نے سانس لیا ایک گرم طبقے نے سانس لیا جس زمانے میں سرد طبقے نے سانس لیا تو دنیا میں سردی پڑتی ہے اور جس زمانے میں گرم طبقے نے سانس لیا تو دنیا کے اندر گرمی پڑتی ہے اس لئے رشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابردو بی زہر فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمِ گرمیوں میں تم زہر کی نواز کو دیر کر کے ذرا پڑھا کرو اس لیے کہ یہ دنیا کی گرمی یہ جہنم کی گرمی سے ہے دنیا میں گرمی کا ہونا اور سردی کا ہونا یہ اللہ جلل شانوں کی قدرت کی نشانیوں میں سے اہم نشانیاں ہیں اور اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ جیسے دنیا کے اندر دو طرح کے عذاب ہوتے ہیں تفشیش کرنے والے لوگ کبھی بجلی کا کرینٹ کا جھٹکا لگا کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ تم نے جرم کیا کے نہیں اور کبھی برف کی بلاک اور سل پہ لٹا کے پوچھتے ہیں کہ تم سے یہ غلطی ہوئی کے نہیں اسی طرح جہنم میں بھی اللہ جلل شانوں کے ہاں دونوں طرح کے عذاب ہیں گرم عذاب بھی اور سرد عذاب بھی دنیا کے اندر گرمی سردی پیدا کر کے اللہ جلل شانوں پوری انسانیت کو اس طرح متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہ تم گرمی برداشت کر سکتے ہو اور نہ تم سردی برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو اس لیے اس دنیا کو اس طریقے سے گزارو جیسے دنیا بنانے والے نے مطالبہ کیا ہے اور پھر خاص طور سے موسم سرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک پیغام دیا اور وہ یہ کہ یہ سردیوں کا جو موسم ہے یہ ایمان والوں کے لیے ربی کا موسم ہے بہار کا موسم ہے راتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں اس کے اندر جس کی وجہ سے رات کا قیام کرنا تلاوت کرنا ذکر کرنا تحجد پڑنا دعائیں مانگنا مراقبہ کرنا ذکر کرنا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور دن چونکہ مختصر ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں اللہ کے حضور عبادت کریں زیادہ سے زیادہ اور دن کے اندر کوشش کریں ہم روزہ رکھ لیں خاص طور سے وہ حضرات جو ماہ رمضان کے روزے بیماری اور عذر اور شوگر اور بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں رکھ سکے ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے خواتین جو منثلی کورسز کی وجہ سے اپنے روزے نہیں رکھ سکی ہیں وہ بھی ان دنوں کے اندر روزہ رکھ سکتی ہیں اور جو نفل روزہ رکھنا چاہتے ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی خاص فضائل ذکر کیے ہیں لہٰذا نفلی روزے رکھیں اور کسرس سے اس کے اندر دعائیں مانگیں رات کو عبادت کریں تو یہ رات کی عبادت اور دن کا یہ روزہ انشاءاللہ جہنم سے بچنے اور وہاں کی گرمی اور سردی سے بچاؤں کا ذریعہ ہوگا یہی موسم سرما اور گرما کا پیغام ہے اللہ پاک ہم سب کو اس کو سمجھتے ہوئے عمل کی توفیقات اللہ پاک ہم سب کو سمجھتے ہوگا